نبی پیعتے نہ میرے اہل لکھانا کو بروسہ ہے نبی پیعتے نہ میرے اہل لکھانا کو بروسہ ہے نبی پیعتے نہ میرے اہل لکھانا کو ادھیری قبر میں ہم کو اکیلا بھی جدیتے ہیں ادھیری قبر میں ہم کو اکیلا بھی جدیتے ہیں ستا اس دل کی پل میں ہمیں مدینہ ماشاءاللہ یہ نات پاک سمات کر رہتے ہیں وہ خوصرت نات تھی وقت کی کمی گوجی سے نہیں تو اور بھی کچھ ہوتا ہوں اب حضرت صوفی صاحب قبلہ کا مختصر بیان ہوگا ٹائم بہت قریب ہے اس لئے حضرت سے گزاری سے بلا کسی تمہین کے تشریف لاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالیٰ ورکاتو آپ لوگ مجھے نہیں پہشاندیں میں مولانا نہیں ہوں مولانا لوگ برکاتی ٹوپی لگاتے ہیں میں تو اطول غاتی کی ٹوپی رکھتے ہوں سلمان شاہ کا صحفہ باندے ہوں مصری قرطہ میرے بدل پہ ہے مجھے کوئی نہیں کہے پائے گا کہ مولوئے بڑی محنت کے بعد عوام مسلمان اکٹھا ہو پاتے ہیں تو اسے قوم کے فائدے کے بعد تعلیم چاہیے تھی جو ان کے کام آوے ہیں ان کے فائدے کی وقت ہی نہیں ہم کہا کہیں گے یہ تو چند دن کی ہے زندگی نہ تباہ کر تو گناہ میں یہ تو چند دن کی ہے زندگی نہ تباہ کر تو گناہ میں یہی دنیا تجھ کو پھرے بے تم مرے جی کے چاہ میں کریں صدی لاکھ برس مگر نہ ہو ہوئے نبی جو دل میں اگر تو بھٹکتا پھرے گا در بدر تو رہے گا کس کے پناہ میں سرکرہ حضر نے جملے میں ختم کر دی بات معلوم ہوا جملہ فرائض فرو ہے نماز جنت دے دی بہت مشکل ہے کہ جنت دے دی نماز بشارہ چھے کھروہ سال پڑھی سی نمازوں کا جنت میں رہ بگائی دیا گیا عزازیل بشارہ چھے کھروڑ سال عبادت کی ہی سی جنت میں رہا بھائی دیا گوا تو یہ نماز والا بھی بہروہ یا انگروہ یا یہیں کیسے نماز میں مجھتہ ہی آتے نہیں پڑھا سا اور بینہ آتے ہی آتے بڑھے نماز کیسے ہوئے اے لوگ بیدہ کی لوگ ہیں نماز ختم کہے لیے سیند تب کہہ چھے یا نبی سلام علیکہ نبی کا گہرا گہرا سلام کرتے ہیں اوہ اللہ تعالیٰ کہیں ہر دی رکات میں بیٹھا ہو اتہیات پہو اتہیات اللہ سلواتو تیباتو السلام علیکہ ایوہ نبی تو نماز کہاں ہوئی جب سے بھی کہیا نبی کا تو لائے تھے لوگ اتہیات نہیں پڑھا تھے ہم لوگ تو پہے والا باہر وہ پڑھی تھے اندر وہ پڑھی تھے نبی کا سلام کرتے ہیں نبی کی محبت جس عبادت میں ہے اور نبی کی محبت میں جو سزدہ ہے وہیں قبول ہوگا اس کے مطلب بولنا ہوگا اپنی عمال کی فکر کرو وقت بہت کم ہے موت کا باج آئے کسی کو کوئی بھروسہ نہیں ہے لہذا ہمیشہ موت کے لئے تیار رہو اور بندے مومن ہمیشہ مرنے کے لئے تیار رہتا ہے مسلمان بہت غافل ہیں بہت غافل ہیں کہ وہ مولان کے پیچھے کٹورہ لے کے بھی مانے تھے کوئی مانے پیچھے جبکہ اللہ نے خود ارشاد فرما دیا لَقَدْ قَعْنَا لَكُمْ فِيَا رَسُولِ اللَّهِ وَسَتُنْ حَسَنَا جَقِنًا تُمْهَرَ لِشَوْلِ اللَّهِ کے لئے تیز سارے کبھی زندگی ریو اقتراب بتاؤں گا کہ ماں بیٹھے کو کیسے رہنا چاہیے اور بہن بھائی کو کیسا رہنا چاہیے جو نبی کا طریقہ رہا ہے کبھی اگر آیا زندگی ریو تو بتاؤں گا وقت قتم ہو گیا بس اتنا جانو کہ مصطفیٰ پیارک سیرت کے مطالعہ کرو اسی پر عمل پیرا رہو تاکہ آخر اقت ہماری سدھر جائے اور ہم نبی کے صدق بخصے جائے سلام علیکم رحمت اللہ ورکاتو یہ لوگ نئے نئے ہیں ونیس سو ساسک میں مٹینا پڑھیں گا شاہد تر میں بھی فراغت ہوئی ہے یا وہ آج امدادی ہوئے میں چنتے نئے ہیں ماشاءاللہ یہ حضرت صوفی صاحب قبلہ متاظر اللہ النورانی تھے جن کی حیثیت اور جن کا مقام اور رتبہ اکثر لوگ جانتے ہیں لیکن شاید حضرت یہ نہیں جانتے کہ کتنے لوگ نئے جانتے ہیں اور بلا شبہ جتنے بھی جامعہ مٹینا کے فرزندان ہیں بہت احترام سے حضرت کو یاد کرتے ہیں اور خود حضرت قادری صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ حضرت کا نام بڑی عزت سے لیتے تھے اور جب تھی ذکراتا تھا بہت ہی خوبصورت ذکر فرماتے تھے حضرت تفصیل کا کوئی موقع نہیں ہے لیکن ہم آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جس بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں یہ عام بارگاہ نہیں ہے ایک عظیم مدرس کی بارگاہ ہے ایک مدرس ہی ہوتا ہے جو ملت کو بہترین مدرس بھی دیتا ہے خطیب بھی دیتا ہے نقیب بھی دیتا ہے شاعر بھی دیتا ہے مفتی بھی دیتا ہے محقق بھی دیا کرتا ہے صاحبِ کرتاس و کلم بھی دیا کرتا ہے ایک مدرس کا جو مقام ہوتا ہے وہ اتنا بلند ہوتا ہے وہ اتنا عظیم ہوتا ہے کہ عام لوگ یا عوام لوگ بہت صحیح طریقے سے اسے جان بھی نہیں سکتے ہیں اور ایک دروے شفت قسم کے انسان تھے حضرت قادر صاحب کے بلا مدرس اللہ و نورانی بلکل بے لاوس اور بے نوس بے نفس قسم کے انسان تھے ان کی جو حیثیت تھی ان کا جو مقام و ردوہ تھا تشریف رکھا ہے تشریف رکھا ہے حضرت نورانی صاحب کے بلا تشریف لائے ہیں ان کی بھی زیارت کرنی ہے اور انہی کی دعاوں پر گفتگو ختم ہوگی انشاءاللہ تو حضرات میں عرض کر رہا تھا حضرت قادر صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ نے تقریباً منتالیس سال جامعہ مٹہنا میں خدمت فرمائی اور اس دوران آپ نے قوم و ملت کو جو لالو گوھر دیئے وہ بلا شبہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے اہل سنت کے لئے اور عزیزان اگرامی جن عظیم ہستیوں کی وجہ سے جامعہ میں رہنا کو عزت ملی شہرت ملی دوام ملا حیثیت ملی ان عظیم ہستیوں میں سے حضرت قادر صاحب قبلہ کی زادہ کریمات ہوئی حضرت شمسی صاحب حضرت قیفی صاحب قبلہ اور ان کے بعد اگر کوئی نام سب سے زیادہ احترام سے لیا جاتا ہے تو حضرت قادر صاحب قبلہ ہی کا نام لیا جاتا ہے آپ نے جس طرح سے اس تیار میں مختلف قسم کے کانفرنسوں جلسوں اور محفلوں کی قیادت فرمائی اور ان میں خدابت فرمائی وہ آپ ہی کا حصہ ہے علاقے میں نہ جانے کتنے مدارس آپ نے قائم فرمائے کتنی محجیدیں آپ نے قائم فرمائی نہ جانے کتنی جگہ مجالی سے محرم الحرام کو آپ نے شروع فرمایا اور آج بڑے احتمام سے ہر گاؤں میں تقریبا محرم شریف کا پروگرام بجائے بیسا جاتا ہے اس کے علاوہ جمعہ جمعہ میں ہم لوگ جوانی کی حالت میں وہ خدمت نہیں کر سکے جو حضرت بڑھاپے میں کرتے تھے دور دور جلے جاتے تھے اور سائیکل سے جا کر کے خدمت کرتے تھے اور اس حالت میں اس شوق کے ساتھ کرتے تھے کہ ہم لوگ رشت کرتے تھے آپ مدرسے میں حاضر ہوتے تھے ہمیشہ ٹائم سے پہلے پہنچتے تھے اور ٹائم کے بہت بعد آپ وہاں سے تشریف لائے کرتے تھے عام طور سے مغرب اور عشر کے عشاء کے بیچ میں آپ تشریف لاتے بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ عشر بعد بھی آپ وہاں سے نکلتے رہے ہوں یا نکلتے بھی تھے تو بلکل مغرب کے وقت یہ جو ہے آپ کے اندر شوق تھا پڑھنے پڑھانے کے لیے جو جذبہ تھا اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی ہے اس دور میں ہمارے دور کے جو علماء پاہے جاتے ہیں ان میں یہ خوبی آپ شاید باہت کسی کے اندر محسوس کریں یہ حضرات معمولی چیز نہیں ہے اس چیز کو سمجھنا ہے تو کسی وستاد سے پوچھئے کسی مدرس سے پوچھئے کہ یہ کردار کتنا بلند کردار ہوا کرتا ہے رب قدیر ہمیں اور آپ کو یہاں پر آنے کی توفیق عطا فرمایا یہ رب قدیر کا بے پناہ کرم ہے ہم سب مل کر کے آج دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت حضرت قادر ساتھ قبلہ کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور ان کی طرح ہم لوگوں کو بھی زندگی گزانی کی توفیق عطا فرمائے آمین سمامی امالی 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 سلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا ایوہ الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عبدون ما اعبد ولا انا عبد ما عبدتم ولا انتم عبدون ما اعبد لكم دینكم واليدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ اعبد اللہ اصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا اعبد بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ اعبد اللہ اصمد لم يلد ولم يقل له كفوا اعبد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ بالرب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفافات في العكب ومن شر غاسق اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ بالرب الناس ملک الناس الى الناس من شر غاسق اذا حسد الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد للہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياك العبد و اياك نستعین اهدنا الصراط المستقین صراط الذین نعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لامین ذاکا الكتاب لا غیب فیه هدى للمتقین الذین يؤمنون بالغیب ويقیمون الصلاة هم مما ومما رزقنا هم ينفقون والذین يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبناخرتهم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون وإلهكم لا هو واحد لا إله إلا هو رحمن الرحیم إن رحمة الله قریب من المحسنین وما أرسلناك إلا رحمة للعالمین ما كان محمد آبا أحد من رجالكم ولیکن رسول الله وخاتم النبيین وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولئنا الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يشطفون وسلام على المرسلين والحمد لله ورب العالمين الفاتحة الفاتحة يا الله يا رحمن الرحيم جو كش ذكت خیر الله قرآن کريم کی سورة کريم جو كش بی آیت کريم رب عمالی خیال سورة کريم جو بی آمالی خیال سورة کريم اللهم رب عمالی خیال سورة کريم باقودهم أبنی فزلو درمو این آیت سیدي وصلاة باطفا المعبوب باقود صلی اللہ تعالی وسلم اللہ تعالی عبت وسیل سترمان عمالی خرامل ورسل عزامل ورسل تسليم ورمالی خرامل تماما صحابه قرآن جملا صحابه قریمان ورسل قرآن اور امرحب کبار ورسل 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 موسیقی 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 ایسے عمل کرنے کے توفیقہ در فرمائی سے حضرت کے روح کو تثکیر ہوا اللہ حضرت جو کبل کرتا ہے اللہ حضرت جو چھوڑے والدکہ ہوںکاں چھوڑے ہوئے کام تو سکتے ہیں اللہ اشتقل سید و قبر فرمائے سلام نہیں پڑھا گیا تھا سلام نہیں پڑھا گیا تھا سلام نہیں پڑھا گیا تھا مصطفی رحمت بلاک و سلام شمع بز میں ہی دایا پڑھا گیا تھا سلام نہیں پڑھا گیا تھا شہد یارِ ایرم تاجداری حرم شہد یارِ ایرم تاجداری حرم نوبہاری شاہدہ پڑھا گیا تھا سلام مصطفی جا خوہ سلام مصطفی جا نے رحمت پڑھا خوہ سلام کاش محشہ میں جاب ان کی آمد ہو اور کاش محشہ میں جاب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوقات پیلا خوہ سلام مصطفی جا نے رحمت پیلا خوہ سلام مجھ سے خدمہ کے قدسی کا ہے ہر اعظام مجھ سے خدمہ کے قدسی کا ہے ہر اعظام مصطفی جا نے رحمت پیلا خوہ سلام شمع بز میں ہدایات پیلا خوہ سلام یا نبی سلام مالکہ یا رسول سلام مالکہ یا حبیب سلام مالکہ سلام سلام اللہ علیکہ السلام کرم ربنا علیکہ موسیقی نعرے تکبیر نعرے رسالت عرص قادری عرص قادری نعرے تکبیر نعرے رسالت